اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ خوش باش ہوں گے اور اپنی زندگی میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اچھے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے میں ڈاکٹر فاطمہ گل آج آپ کو کیلے کے فوائد کے بارے میں بتاؤں گی کیلہ سارا سال بکنے والا اور ایک بہت ہی سستے داموں بکنے والا ایک خوش ذائقہ پھل ہے تقریبا ہر شخص ہی اس کو خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے اور یہ ایک بہت ہی خصوصیات کا حامل پھل ہے میں نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کیلہ نہیں کھاتے کیونکہ اس سے وزن بڑھتا ہے میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جی ہاں آپ کی بات بلکل درست ہے کہ اس سے وزن بڑھتا ہے لیکن آپ یہ بھی تو دیکھئے کہ یہ کس قدر نیوٹریشیس فروٹ ہے اس کے اندر تقریبا بہت ہی زبردست قسم کے ایسے نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کی ہیلتھ کو بہت اچھا رکھتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ اس کے لیے جنگ فوڈ اور کوکیز وغیرہ اور دلی ہوئی چیزیں جیسے سموسے پکوڑے وغیرہ بھی تو کھا لیتے ہیں جن کی نیوٹریشن بہت کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن نیوٹریشن ان چیزوں میں بہت ہی کم پائے جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آرگینک فروٹ لیں تاکہ آپ کی جو غزائی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں ایک ایوریج سائز کے بنانا کے اندر تقریبا 110 کیلوریز ہوتی ہیں تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جن لوگوں کو ویٹ بڑھنے کا یعنی وزن بڑھنے کا خوف ہوتا ہے ہر دم ان کو چاہیے کہ وہ نیوٹریشن فروٹ ضرور لیں اس کو اپنی اس میں ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں اور جو باقی جنگ فوڈ ہیں ان سے پرہیز کریں بنانا آپ کی ہیلڈی لائف کے لیے بہت ہی ضروری ہے فرینڈز جو لوگ بہت ہی زیادہ ویٹ کانشیس ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کیلے کو کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ ریپلیس کریں جب وہ جن کو یوز کرتے ہیں تو ان کا ویٹ بڑھتا ہے لیکن نیوٹریشن بہت کم ہوتی ہے جیسے جنگ فوڈز جب بھی ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارا اکثر دھیان لیز جیپس بسکیٹ کوکیز موسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتا ہے جن سے بہت زیادہ ہمارا ویٹ گین ہوتا ہے لیکن بنانا کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جی اس سے ویٹ بڑھتا ہے اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے حالانکہ یہ نیوٹریشن سے بھرپور ہے اور وہ باقی چیزیں جو آپ کھا رہے ہیں ان میں بالکل بھی کوئی نیوٹریشن نہیں ہے سپیشلی جب ہم باہر کہیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے اپنے بچوں کے ساتھ تو ہم ان کو بھی جنگ فوڈ کھلاتے ہیں اور خود بھی جیسے برگر وغیرہ اور اس طرح کی گولڈ رنگز وغیرہ پیتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو بنانا کھلا دیں یا ایپل کھلا دیں سب سے بیس تو بنانا ہے کیونکہ اس سے بچوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے میرا بیٹا جو کہ چھ سال کا تھا تو اس کو بون میں شدید پین شروع ہو گیا میں نے اسے چائلڈ سپیشلسٹ کو دکھایا تو اس نے کہا کہ یہ گروئنگ بون پین ہے یعنی ان کے پاس کوئی اس کی ٹریٹمنٹ نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں اس کو مستقل پین کلرز دیتی رہوں لیکن ہر دوسرے دن اس کو پین کلرز مجھے دینی پڑتی تھی تو میں نے اس کی ڈائیٹ میں تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی میں نے اس کو تین بنانا ڈیلی اس کی ڈائیٹ میں شامل کر دیئے جب تین بنانا ڈیلی ڈائیٹ میں میں نے شامل کیے تو مہینے کے بعد میں نے یہ فرق دیکھا کہ اس کی پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی جو تھی وہ پوری ہو گئی اور اس کی وجہ سے پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے بچے کو گروئنگ بون پین ہوتا تھا یعنی ہڈیوں کا درد ہوتا تھا اور صرف اور صرف بنانا کھانے کی وجہ سے وہ اس کی کمی دور ہو گئی اور اس کا درد ٹھیک ہو گیا اور اب وہ بلکل بھی اس کو کوئی پین کلر نہیں لینی پڑتی تو اس اتنے کرشماتی فوائد کے بعد فرینڈز آپ ضرور اپنے ڈائیٹ میں اپنے بچوں کی ڈائیٹ میں بنانا شامل کریں تو کیلہ ایسا پھل ہے جیسے نہ تو کٹنے کا جھنجھٹ ہے نہ ہی کچھ اور اس کا جھنجھٹ ہے آپ بس چھیلیں اور کھا لیں بجائے اس کے کہ آپ ہائی کیلوریز ڈائیٹ لیتے رہیں برگر چیپس کینڈیز بچوں کو اس طرح کی چیزیں علم بلم کھراتے رہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو بنانا کھلائیں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہوگا یعنی پیٹ بھی بھر جائے گا اور نیوٹریشن سے بھرپور ایک گزا بھی وہ لے لیں گے اور گھروں میں بھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس بچوں کو جب بھی بھوک لگتی ہے تو ان کو بسکیٹ کھوکیز برگر وغیرہ دے دیتے ہیں تو اگر آپ ان کو پھل کھانے کیا دالیں تو کتنی ہی اچھی بات ہے اس کے علاوہ کیلے میں آئرن پائے جاتا ہے جو کہ بچوں میں خون کی کمی بھی نہیں ہونے دیتا اس سے ان کا انیمیا سے بھی پچاؤ ہو جائے گا یہ شوگر اور فائبر کا بھی ایک بہت زبردست سورس ہے اور ہمیں انسٹنٹ انرجی دیتا ہے تو آج میں آپ کو اس کے اور بھی بہت سارے فوائد بتاؤں گی کیلے میں وافر مقدار میں پوٹاشیم ہونے کی وجہ سے یہ بلیڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت کا آرامد ہے کانسٹیپیشن ہو یا ڈائریا دونوں کیسز میں ہی کیلہ بہت ہی فائدہ مند ہے کچھ لوگ اکثر اکثر اوبیش سے ٹریول کرتے رہتے ہیں ان کو چاہیے ان کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن کا پرابلم ہو رہتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ بنانا اپنے ساتھ رکھیں تو جب بھی ان کو بھوک لگے وہ بنانا کھا لیں اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ کانسٹیپیشن جو ہے وہ ان کی نہیں ہوگی ان کو اور یہ دونوں کیسز میں ہی مفید ہے چاہیے کانسٹیپیشن ہو یا ڈائریا دونوں کیسز میں ہی بنانا بہت ہی کارامد ہے ڈائریا میں آپ اس کو میش کر کے چھوٹے بچوں کو جب ڈائریا ہوتا ہے تو اس کو میش کر کے اس میں تھوڑی سی ایملی اور تھوڑا سا لیمون نچوڑ کر تو ان کو کھلائیں تو اس سے ان کا ڈائریا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے بنانا السر کے مریضوں کے لئے بھی بہت ہی کارامد ہیں یہ جن لوگوں کو بہت زیادہ ایسیڈ بنتا ہے یا گیس وقیرہ کی شکایت رہتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ بنانا لیں کیونکہ یہ ایسیڈ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے کیلہ بہت ہی سوفت جوسی ہونے کی وجہ سے یہ السر کے مریضوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں فائبر یعنی ریشہ موجود ہوتا ہے یہ ہمارے پیٹ میں گوڈ بیکٹیریا جو کہ ہمیں ڈائریا اور کانسٹیپیشن وغیرہ سے بچاتے ہیں ان کی مقدار کو بڑھاتے ہیں اور جو بیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن سے ہمارے پیٹ میں بہت زیادہ مقدار میں گیس بنتی ہے یہ ان سے ہمیں بچاتے ہیں اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کیلہ ڈپریشن کا بہت اچھا علاج ہے اگر آپ کا موڈ کسی وجہ سے آف ہو چکا ہے یا آپ انگزائیٹی کا شکار ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ دو کے بنانا کھا لیں تو اس سے آپ کی موڈ بھی بہال ہو جائے گا اور آپ کی انگزائیٹی بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی کیلے میں ایک ایسا کیمیکل ایلیمنٹ پائے جاتا ہے جسے ٹرپٹومین کہتے ہیں یہ ہمارے آسابی نظام میں ایک ہارمون جسے کہ سیروٹونین کہا جاتا ہے اس کے لیول کو بڑھاتا ہے جس سے ہم اپنے فریش اور اچھا فیل کرتے ہیں سیروٹونین کو خوشی کا ہارمون کہا جاتا ہے جب اس کا لیول ہمارے بلیڈ میں بڑھتا ہے تو اس سے ہم بہت ہی زیادہ اچھا ایلیویٹڈ اور خوش فیل کرتے ہیں اس سے ہماری سٹریس بھی کم ہوتی ہے اور کیونکہ اس میں وائٹمینز بی سکس بھی پائے جاتا ہے جس سے کہ ہماری نیند بہت اچھی آتی ہے جن لوگوں کو نیند کی شکایت ہوتی ہے کہ ان کو نیند نہیں آتی بہت زیادہ انسومنیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو معالج کیلہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کیلہ کھائیں جو کہ وائٹمین بی سکس کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہے اس سے ان کی سٹریس دور ہوتی ہے اور وہ بہت اچھی طرح سے سو پاتے ہیں یہ پھل موٹے کو پتلا اور پتلے کو موٹا کر سکتا ہے لیکن ایک بات کا دھیان رہے کہ کھانا کھانے کے فوراں بعد کیلہ بلکل نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بہت زیادہ فائبرس فوڈ ہونے کی وجہ سے کھانے کو حضم ہونے سے روکتا ہے اس لئے آپ اسے کھانا کھانے سے پہلے کھائیے کھانا کھانے کے بعد اس کو بلکل بھی نہ کھائیے اگر آپ کھانا کھانے کی بجائے کیلہ کھانا شروع کر دیں تو یہ آپ کی ویٹ لاؤس میں بھی ہیلپ کرے گا یعنی اگر آپ بہت زیادہ ہیوی ویٹ ہو تو آپ کا ویٹ بھی کم ہو جائے گا اگر آپ کھانے کی بجائے کیلہ کھالیں اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہارڈ ڈیزیزز میں کس طرح سکارہ امد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بنانا کے اندر پوٹاشیوم بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے اور سوڈیوم بہت ہی کم مقدار میں پائے جاتا ہے تو پوٹاشیوم جو ہے وہ ہمارا بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کولیسٹرول لیول بھی اس کی وجہ سے کنٹرول میں رہتا ہے تو یہ دل کی ہونے والی جو بھی بیماریاں ہیں ان سے ہمارا بچاؤ کرتا ہے اگرچہ اس میں وائٹمن اے بہت تھوڑی مقدار میں پائے جاتا ہے لیکن بنانا ہماری ویزن کو امپروف کرنے میں ایک بہت ہی اچھا رول پلے کرتا ہے اور پوٹاشیوم ریچ ہونے کی وجہ سے یہ ہمارا سٹروک سے بھی سٹروک کے خطرے کو بھی بہت ہی کم کر دیتا ہے اور فرینڈز بنانا ہمیں الرجی سے بھی بچاتا ہے کچھ پروٹین ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر کچھ ایسے امائنو ایسڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمیں الرجی کرتے ہیں کچھ لوگوں کو الرجی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی سکن پر ریش آتا ہے اگر وہ ان پروٹین کی بجائے بنانا کو ریپلیس کر لیں تو اس سے یہ الرجی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیلے میں کچھ ایسی کچھ ایسے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے ڈائجیسٹیو سسٹم میں گود بیکٹیریا کو بڑھاتے ہیں جس کی وجہ سے کیلشیم کی کافی مقدار ہماری ایبزوب ہو جاتی ہے اور ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں کیلے میں وائٹمن بھی اچھی خاصی مقدار میں ہونے کی وجہ سے اسے ہماری آداشت بڑھتی ہے ہمارا اصابی نظام اچھا رہتا ہے اس کے علاوہ ہماری لرننگ کپیسٹیز بھی بڑھتی ہیں بنانا ہماری سکن کے لئے بھی بہت اچھا ہے اس بنانا کا ماسک بنا کر ایک پکے بنا کر اگر آپ اپنی سکن پر لگائیں یعنی ایک پکے ہوئے کیلے کو لیں اس کو میش کریں اور اس کو اپنے فیس پر لگائیں تو نہ صرف یہ آپ کی سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے بلکہ اس کی وجہ سے آپ کی سکن پر ایک بہت اچھی گلو آتی ہے اور چند ہی دنوں میں آپ کی سکن پر اتنا اچھا نکھار آ جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے اور اگر بنانا اور ہنی مکس کر کے لگائے جائے تو اس سے سکن پیگمنٹیشن بھی ختم ہو جاتی ہے بنانا کو میش کر کے اگر اس میں تھوڑی سی شگر مکس کر کے آپ فیس پر لگائیں تو یہ سکرپ کا کام کرے گا بنانا آپ کی سکن کو نمی دے گا اور شگر کے جو دانے ہوں گے وہ آپ کی ڈیڈ سکن سیلز کو نکال دیں گے بچوں اور بوڑوں کے ساتھ ساتھ بنانا آپ ایکسیلنٹ فور پریگننٹ لیڈیز یعنی پریگننٹ لیڈیز اگر اس کو کھائیں تو اس سے نہ صرف ان کی ہیلتھ بلکہ ان کے آنے والے بچے کی ہیلتھ بھی بہت ہی اچھی ہوگی اگر کسی کی آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ سویلنگ ہو جاتی ہو کسی ڈیزیز کی وجہ سے نہیں ویسے ہی ایجنگ کی وجہ سے اگر کسی کی آنکھوں کے نیچے بہت سویلنگ رہتی ہو پفی آئیز ہو جاتی ہو تو وہ بھی اگر بنانا میش کر گئے آئیز کی نیچے لگائیں گے تو کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی یہ پرابلم بھی سوال ہو جائے گی پریگننسی کے دوران اکثر خواتین کو لیگ گریمز انڈیجیشن کانسٹیپیشن مارننگ سکنس اور بہت سی اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں جن کو مینج کرنے میں بنانا ان کی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے اب اگر آپ روزانہ ایک بنانا کھا لیں تو اس سے آپ ہرٹ بند سے بھی بچ سکتے ہیں آلدو کیلہ کھانے سے کیڈنی سٹون کا خطرہ کم ہو جاتا ہے لیکن جو کیڈنی کے پیشنٹ ہو یعنی رینل ڈیزیز ہو جن پیشنٹ کو ان کو چاہیے کہ وہ کیلہ کھانے سے اوائیڈ کریں یعنی کیلہ کم کھائیں کیونکہ اس میں پوٹاشیم کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سموکنگ کی ارج کو بھی کم کرتا ہے تو دیکھئے دوستو کتنی سارے بینیفٹس ہیں کیلہ کھانے کے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اپنی ڈائیٹ میں بنانا کو شامل کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کریں اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ